وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے بھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں لَكُمْ فِيهَا خَيْر تمہارے لیے ان میں خیر ہے بھلائی ہے داہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے طریق فَسْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاف تو ان پر نام لیا کرو اللہ کا ان کو کھڑا کر کے سیدھا سواف صفے بان کر قطار بان کر یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجت الویدہ میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو ترے سٹھ آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے کل سو یہ ترے سٹھ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے اور یہ آتا ہے روایات کے اندر اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے بھی بنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے برچہ مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں اس کو گرا کر زبا کرنا آسان کام نہیں ہے کھڑے ہوئے اونٹ کو برچہ لگایا جاتا ہے یہاں اس کی جو بڑی وینزیں خون کا فوارہ چھوٹتا ہے جب خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف ایک پہلو کے اوپر تو پھر اس کا معاملہ جو زبا کرنے کا ہوتا ہے تو حضور جیسے برچہ مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کی تخنجر آزبائی گویا کہ ان کے لئے خود ایک عزاستہ اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارہ نہیں لے رہے تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارہ نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارہ لیا کرتے تھے مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے یہ مجھ سے جاتی نہیں فضیلت بلک بلک کر رو رہا ہے ہنانا اس کو کہتے ہیں ستون ہنانا اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے ہنانا ہنین کہتے ہی اس کو ہے جس میں رقت ہو بچہ رو رہا ہو بلک رہا ہو تو یہ ہنین ہے تو ہنانا ہے وہ اور اس کے لئے یہ نوٹ کرنی ہے کہا ہے مولانا روم نے فلسفی کو منکرے ہنانا است از ہوا سے انبیاء بیگانا است پہلے فلسفی ہوتے تھے آج سائنس دان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا سکھی لکڑی بسے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے کیسے مان لیں گے ہم سلسفیت کیسے مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے کبھی بھی تو فلسفی یا سائنس دان کہ وہ ہنانا کا انکار کرتا ہے از ہوا سے انبیاء بیگانا است اس لئے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے ان کو نہر کرنے کے لئے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے جب ان کے پہلو زمین پر ٹھک جائیں جب خون اتنا بہ جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اُٹھ تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا تو اب خھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو وَاتْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرَ اور کھلاو اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مانگتا نہیں پھر رہا ہے سائل نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا قانِعِ اور موطر جو بے قرار ہو گیا ہے آتا ہے سوال کر رہا ہے مانگ رہا ہے گوشت مانگ رہا ہے اس کو بھی دو اس کو بھی دو قَذَلِكَ سَقْخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اُمُوٹ جیسے جانور کو اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم بچہ مارتے اس کو سَقْخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو